بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسپین کے جنوب مشرقی صوبے المیریہ کے علاقے بلی میں چاندی کی ایک مدروکہ گان ایک ایسا خزانہ ہے جو کسی بھی قیمتی دہات سے وجود میں نہیں آیا اس کے بجائے جو کچھ یہاں دفن ہے وہ ہے دنیا کا سب سے بڑا جیوڈ ایک قدرتی کرسٹل کا شہکار جس نے سائزدانوں کو حیران کر دیا ہے جیسے کہ مہاری ارضیات اور پلپی جیوڈ کی رابطہ کار میلا کیری تیرو نے وضاحت کی کہ جیوڈ ایک چٹان کے اندر ایک خلا ہے جو کرسٹل سے ڈھگی ہوئی ہے بڑے سائز کے کرسٹل ستون کے پسے منظر میں بیٹھی میلا کیری تیرو نے فرق واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چٹان کو توڑا اس کے اندر چھوٹے جوہرات تھے انہوں نے اپنی پشت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہزتے ہوئے کہا یہ وہی ہے جو میرے اقب میں ہے صرف یہ ایک بہت بڑا ٹکڑا ہے پلپی جیوڈ آٹھ میٹر چوڑا دو میٹر اونچا اور دو میٹر گہرا ہے انہوں نے کہا ہے جب جیوڈ کی بات آتی ہے تو یہ اب تک کی سب سے بڑی نریافت ہے انہوں نے مزید کہا کہ پلپی کا ایک اور کرسٹل حجوبے میکسیکو میں نائکا مائن کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا چاہیے جس میں پندرہ میٹر طبیل کرسٹل کے ستون ہے لیکن وہ ایک غار ہے جس میں جیوڈ کے بجائے کرسٹل ہے یہاں سپین میں جیوڈ کو اصل میں مینا ریکہ میں کانکنو نے دیکھا تھا یہ چاندی کی ایک کان تھی جہاں 1873 سے 1969 تک خدائی جاری رہی لیکن برسوں بعد 1990 میں ماہرین ارضیات نے اسے دوبارہ تلاش کیا اور دنیا کی توجہ اس طرف دلائی کیلی طرح کا کہنا ہے کہ جب کانکنو نے اس چٹان کو دھماکے سے اڑایا اور انہیں جیوڈ ملا تو وہ شاید پریشان ہو گئے کیونکہ وہ کرسٹل کو تلاش کرنا پسند نہیں کرتے تھے اس کا مطلب ان کے لیے اس سے چٹکارہ حاصل کرنا ایک اضافی کام تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ وزنی اور منافع بخش نہیں تھے اگرچہ سائنس دان ابھی تک اس پر تحقیق کر رہے ہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ پورا علاقہ کبھی زیرے آب تھا ایک خاص مقام پر آتیش فشان کی سرگرمی نے دلچھٹ کی چٹانوں کو دوڑا اور انہیں گرم سیالوں سے پھڑ دیا جب سیال تھنڈا ہوا تو کرسٹل بننا شروع ہو گا ماہرین ارضیات کے مطابق پلپی میں ان ہائیڈرائٹ تقریباً دو سو پچاس ملین سال پہلے ڈائنا سور کے زمانے کی ہیں لیکن وہ خود جب سم کرسٹل کی عمر کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان میں بہت کم ملاوٹیں پائی جاتی ہیں تاریخ دانوں کا انتاظہ یہ ہے کہ کرسٹل بیس لاکھ سال سے بھی کم عرصہ پہلے بڑھنا شروع ہو گئی کیری تیرو نے کہا کہ کرسٹل جتنا آہستہ بڑھتا ہے اس کا سائز اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اور کرسٹل اتنا ہی کامل ہوتا ہے اس کان کو دوہزر انیس میں کچھ ملبا صاف کرنے اور حفاظتی اقدامات جن میں بیالیس میٹر حکامی سیڑیا نصب کرنا تھا کے بعد عوام کے یہ کھول دیا گیا اس عمل میں کارکنوں کو اصل کانکنوں کی طرف سے پیچھے چھوڑی گئی اشیاء ملی جن میں سگرٹ، جیکٹس، ربر کی سینٹل، بیر کی بوتلیں اور دیوار پر موجود لکی رہے اب تک ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جیوٹ کا دورہ کر چکے اور کیریٹروں کی ٹین کرسٹل کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے درجہ حرارت کاربن ڈائیوکسائٹ اور نمی کی احتیاط سے نگرانی کر رہی ہیں انہوں نے کہا کاربن ڈائیوکسائٹ سے زیادہ نمی کرسٹل کو نقصان پہنچا سکتی ہے کیونکہ اگر ایک تیہ کرسٹل پر شٹ جاتی ہے تو وہ اپنی شفافت کھو دیتے بل بھی کہ کرسٹل نظار معمولی طور پر شفاف رہتے ہیں اور ظاہرین اور سائنس دان یقصان طور پر قدرتی نظارے سے حیران رہ جاتے ہیں کیریٹروں نے کہا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کرسکتی کہ میں نے اسے دیکھ کر کیا محسوس کیا یہ نقابل بیان ہے کیونکہ اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں دیکھیں قدرت نے ہمیں کیا دیا ہے ناظرین آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور پیل لائکن پر کلک کرنا بلکل مرک بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل چکے